مووی سٹارٹ ہوتی ہے جہاں پر ہم میو نام کی ایک لڑکی کو دیکھتے ہیں یہ ایک فیسٹیول میں اپنی موم کے ساتھ آئی تھی یہاں پر یہ اس کی برث موم تھی جو کہ بچپن میں ہی میو کو چھوڑ کر چلی نہیں تھی میو کی ایک سٹیپ موم بھی تھی اب فیسٹیول میں میو کی ریل موم میو سے کہتی ہے کہ تم اپنی سٹیپ موم کو بتا دو کہ تم میرے ساتھ جا رہی ہو جس پر میو بہت غصہ کرتی ہے کہ آپ مجھے بچپن میں کیوں چھوڑ کر گئی تھی اس کے بعد وہ فیسٹیول سے چلی جاتی ہے اب راستے میں اسے ایک کیٹ مین ملتا ہے جو کہ ماسک بیچ رہا تھا بلیوں کے نیکسٹ ہم میو کو دیکھتے ہیں سکول میں جہاں پر وہ ایک ہنودے نام کے لڑکے سے ٹکراتی ہے ٹکراتے ساتھ ہی وہ کہتی ہے ہنودے سنرائز یہ اس کی عادت تھی اب میو کو یہ لڑکا بہت پسند تھا اور وہ جب بھی اسے ملتی تھی وہ ایسے ہی اسے ٹکرا جاتی تھی اور کہتی تھی ہنودے سنرائز میو بہت ہی زیادہ رومانٹک نیچر کی لڑکی تھی پر یہ لڑکا تو اسے لفٹ ہی نہیں کراتا تھا اس کے بعد میو کی فرینڈ اسے بہت سمجھاتی ہے کہ جب یہ لڑکا تمہیں لفٹ نہیں کراتا اور تمہارے ایموشنز کا خیال نہیں رکھتا تو تم اس کو چھوڑ دو ایسے تم خود کو ہرٹ کیوں کر رہی ہو جس پر میو اسے کہتی ہے کہ ایسا بلکل بھی نہیں کل فیسٹیبل میں میں ہنودے سے ملی تھی اور ہم نے پوری رات ساتھ گزاری تھی جہاں پر مجھے پتا چلا کہ وہ بھی میرے جیسا ہی بہت ہی رومانٹک انسان ہے اب میو کی اس ساری بات کا اس کی فرینڈ کو کیسے یقین آنا تھا وہ اسے بہت ڈانٹی ہے کہ تم الٹی پولٹی باتیں کر رہی ہو وہ میو کو بہت سمجھاتی ہے کہ ایسی جیسے مت سوچو اور خود کو ایسی ایمیجنیشن سے باہر نکالو بات میو اس کی بات نہیں سنتی اور یہ دونوں اپنے اپنے گھر چلے جاتے ہیں میو کی جو سٹیپ موم تھی وہ بھی ایک ٹیچر تھی جو کہ بہت ہی کائنٹ ہارٹر تھی بات میو کو وہ کوئی خاص پسند نہیں تھی اس کے بعد میو اپنے روم میں جاتی ہے اور اس کیٹ مین کا دیا ہوا ماسک پہن لیتی ہے جس کے بعد میو ایک کیٹ میں چینج ہو جاتی ہے اور وہ یہاں سے فورا جاتی ہے ہنودے کے گھر پر جہاں پر ہنودے اسے بہت پیار سے کھیلتا ہے اور اس کا نام تارو رکھ دیتا ہے ہنودے اسے خود ہی بہت مزے مزے کا کھانا بھی بنا کر کھلاتا ہے وہ تارو سے کہتا ہے کہ مجھے چبی کیٹس بہت زیادہ پسند ہیں یہاں پر اس کی بہن آتی ہے جو پوچھتی ہے کہ کیا یہ بلی ہماری ہے تو وہ بتاتا ہے کہ نہیں مجھے یہ تو کل فیسٹیول میں ملی تھی یعنی کہ جب میو اپنی فرن کو بتا رہی تھی کہ وہ پوری رات فیسٹیول میں ہنودے کے ساتھ تھی تو وہ اس بلی کے روپ میں ہی اس کے ساتھ تھی اب اس کے بعد میو جب گھر جا رہی تھی تو راستے میں اسے وہ ہی کیٹ مین ملتا ہے جو کہ اسے کہتا ہے کہ کیا تم پوری عمر بلی بن کے رہنا چاہتی ہو اگر ایسا ہے تو تم مجھے اپنا ہیومن فیس دے دو پر میو کہتی ہے کہ نہیں میں ایسا نہیں کرنا چاہتی میں پہلے بلی بن کر جاننا چاہتی ہوں کہ ہنودوں کو کیا چیز پسند ہے اور کیا چیز بری لگتی ہے جس کے بعد میں انسان بن جاؤں گی اور اس کی گرل فرن بن سکوں گی اب میو گھر جاتی ہے تو بہت زیادہ کھانا کھانے لگتی ہے کیونکہ وہ ایک چبی کیٹ بننا چاہتی تھی وہ بھی صرف اس لیے کیونکہ ہنودے کو بہت ہی چبی کیٹ پسند تھی اور وہ آئی سائز تک تھوڑی تھوڑی موٹی بھی ہو رہی تھی اب اس کے بعد وہ بلی کے روپ میں ہنودے سے ملنے جائے کرتی تھی جہاں پر وہ چاہتی تھی کہ اس کے بارے میں وہ سب کو جان لے جو کہ وہ ایک انسان بن کر نہیں جان سکتی یہ کہ اس کے کیا سیکرٹس ہیں اس کی ایسی کیا باتیں ہیں جو وہ کسی اور سے شیر نہیں کرتا اب میو پھر سے گھر جا رہی تھی تو اسے وہی کیٹ مین راستے میں ملتا ہے جو کہ ایک بار پھر سے اسے پوچھتا ہے کہ کیا وہ ایک بلی بن کر رہنا چاہے گی پر یہاں پر پھر سے وہ نہ کہہ دیتی ہے اب وہ بہت لیٹ ہو رہی تھی تو جلدی جلدی گھر جاتی ہے اور اپنے روم میں جا کر سوچتی ہے کہ میں ایک لیٹر کے درو ساری اپنی دل کی باتیں ہنودے تک پہنچا دیتی ہوں وہ ایک بہت ہی ڈیٹیلڈ ایموشنل سا لیٹر لکھتی ہے اور سوچتی ہے کہ کل سکول جا کر میں ہنودے کو دے دوں گی اب جب وہ سکول پہنچتی ہے اور وہ لیٹر ہنودے کو دینے لگتی ہے تو کلاس کے کچھ بہت شرارتی لڑ کے وہ لیٹر اسے چھین لیتے ہیں اب یہ کتنی امبیرسنگ بات ہوگی جس کے بعد یہ سارا وہ لیٹر سب کے سامنے پڑھنے لگتے ہیں اس کے بعد سب اس پہ بہت زیادہ ہستے ہیں اور ہنودے سے بھی پوچھتے ہیں کہ کیا تمہیں میو پسند ہے اور وہ تو ساف ساف انکار کر دیتا ہے بلکہ یہ بھی کہتا ہے کہ میو نے اپنے ساتھ ساتھ مجھے بھی اتنا امبیرس کروایا ہے جس کے بعد میو بہت زیادہ روتی ہے اور گھر چلی جاتی ہے وہاں پر وہ سوچتی ہے کہ کاش میں بلی ہی ہوتی اگر مجھے ایسے انسانی روپ میں نہیں مل رہا ہنودے تو میں بلی بن کر اس کے پاس رہ لیتی ہوں جس کے بعد وہ پھر سے ماسک پہن کر بلی میں چینج ہوتی ہے اور ہنودے کے پاس چلی جاتی ہے وہاں پر ہنودے کو بھی فیل ہوتا ہے کہ تارو اور میو کی ایک جیسی فرگرنس ہے اب یہ دونوں کھیلتے رہتے ہیں اور رات کو ایسے ہی ساتھ سو جاتے ہیں صبح کو جب میو اٹھتی ہے تو وہ کیٹ مین اس کے سامنے پھر سے آتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ کیا تم اب بھی بلی نہیں بننا چاہتی اب یہاں پر تو میو کے دل میں ایک ہی خیال تھا اور وہ فوراں اپنا ہیومن ماسک اتار کے اس کیٹ مین کو دے دیتی ہے جس کے بعد وہ اب بلی بن کے رہنے چاہتی تھی اب یہاں پر ہر کوئی پریشان ہو رہا تھا کیونکہ میو کافی دنوں تک گھر نہیں آئی تھی اس کے پیرنس بھی ہر جگہ پر اس کو دھون رہے تھے یہاں تک کہ سکول میں ہنودے کو جب پتا چلا کہ میو مل نہیں رہی تو وہ بھی پریشان ہو گیا تھا اس کے دوست پیرنس ہنودے ہر کوئی مل کر میو کو دھون رہا تھا اور یہاں پر میو تو تاروں کے روپ میں یہ سب بہت انجوائی کر رہی تھی اب ہنودے تاروں کو لے کر میو کو دھوننے لگتا ہے تاروں یہ سب بہت انجوائی کرتی ہے ہنودے باتوں باتوں میں اسے کہتا ہے کہ میو ایک اچھی لڑکی تھی مجھے اسے ہرٹ نہیں کرنا چاہیے تھا وہ دل کی بہت اچھی ہے اور وہ بلکل جیسا پریٹین کرتی ہے ویسی نہیں ہے وہ باہر سے تو بہت غصے والی لگتی ہے پر اندر سے بہت اچھی ہے جس کے بعد تاروں کو یہ چیز سمجھ آ گئی تھی کہ اب کہیں نہ کہیں ہنودے کے دل میں اس کے لئے کوئی نہ کوئی تو جگہ ہے جس کے بعد وہ اب چاہ رہی تھی کہ وہ کسی طریقے سے انسان واپس بن جائے دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ کسی بلی نے میو کا کیٹ فیس پہن لیا تھا اور اب وہ میو جیسی بن گئی تھی اب یہاں پر یہ سکول واپس آتی ہے اور بلکل چینج طریقے سے بیہیو کر رہی تھی میو تو بلکل میو جیسی تھی ہی نہیں جہاں پر وہ بہت خاموش تھی یہ بلکل ہی اس کے اپوزٹ تھی یہاں تک کہ اس میو نے تو ہنودے کو پروپوس بھی کر دیا تھا اور آبیسلی ہنودے نے اسے ریجیکٹ کر دیا کیونکہ وہ میو کی طرح بلکل ہی بیہیو نہیں کر رہی تھی اب تاروں کے ساتھ ایک مسئلہ شروع ہو جاتا ہے کیونکہ وہ آہستہ آہستہ ایک بلی میں چینج ہو رہی تھی تو اس کو سنائیں بھی ٹھیک سے دے نہیں رہا تھا نہ وہ انسانوں کی باتوں کو سمجھ پا رہی تھی یہ تو بہت ہی بڑا مسئلہ ہونے والا تھا اب وہ چاہتی ہے میو سے ملنے کے لیے کیونکہ وہ چاہتی تھی کہ کسی طریقے سے وہ اپنی باڈی میں واپس آ جائے جہاں پر وہ میو سے کہتی ہے کہ میں اب واپس انسان بننا چاہتی ہوں اور میو جو کہ کوئی بلی تھی وہ کہتی ہے کہ ہاں مجھے بھی انسان بن کر کوئی خاص مزا نہیں آ رہا بات یہاں پر بھی ایک اور مسئلہ تھا کیونکہ میو کی آدھی زندگی اس بلی میں تھی اور آدھی اس کیٹ مین میں اور اب اس کیٹ مین کو دھونا بھی ضروری تھا اب میو جو کہ ریل نہیں تھی ایک بلی تھی وہ تارو سے کہتی ہے کہ اگر تم واپس اپنی باڈی میں آنا چاہتی ہو تو میں تمہیں ایک راستہ بتاتی ہوں جس کے بعد وہ اسے بتائے ہوئے راستے پر پھیج دیتی ہے تارو وہاں پر جب چل کر جاتی ہے تو دیکھتی ہے کہ وہ ایک بہت بڑا سا ٹری تھا جہاں پر ساری کی ساری بلیاں رہتی تھیں جب وہ اندر جا کر دیکھتی ہے تو وہ تو بلکل ایک کیٹ ورل تھا اور وہاں پر وہ اس کیٹ مین کو ڈھوننے لگتی ہے دوسری طرف میو جاتی ہے ہنودے کے پاس اور اسے ساری سچائی بتا دیتی ہے یہاں پر ہنودے بھی سمجھ جاتا ہے کیونکہ یہ بات تو اس کو پہلی سے ہی بتا تھی کہ تارو اور میو کی سمیل بلکل ایک جیسی تھی اس کے بعد میو سے کہتی ہے کہ میرے ساتھ چلو اور وہ بھی ہنودے کو لے کر اس ٹری کے پاس آ جاتی ہے اب تارو چری کے اندر ایک بار میں جاتی ہے جہاں پر بہت ساری کیٹس تھی یہ ساری وہ کیٹس تھی جو کہ پہلے انسان تھی اور پھر کیٹس بن گئی یہ سب میو کو بتاتے ہیں کہ ہم بلکل خوش نہیں اور کیٹ بن کر رہنا کوئی آسان بات نہیں ہے تم اگر واپس انسان بن سکتی ہو تو تمہیں انسان بن جانا چاہیے جس کے بعد وہ اب کیٹ مین کو ڈھوننے لگتی ہے اور آخر کار اسے کیٹ مین مل بھی جاتا ہے جس کے بعد وہ کہتی ہے کہ میں بلکل واپس انسان بننا چاہتی ہوں دوسری طرف کیٹ مین کو پتا چل جاتا ہے کہ ہنودے یہاں ٹری پر آ گیا ہے جہاں پر وہ ہنودے کے پاس جاتا ہے اور زبردستی اس کو ایک ماس پہنا دیتا ہے جس کے بعد اس کے ہاتھ پاؤز میں بدل جاتے ہیں اور وہ وہاں سے بھاگ جاتا ہے اب جیسے ہی تارو کو پتا چلتا ہے کہ ہنودے اسے ملنے کے لیے یہاں پر آیا ہے وہ بہت ایکسائٹیڈ ہو کر اس کے پاس جاتی ہے پر اس سے پہلے کہ وہ ہنودے تک پہنچتی کیٹ مین اسے پکڑ لیتا ہے وہ تارو کو وہاں سے باہر لے کے جانے کی کوشش کر رہا تھا پر یہاں پر بھی تارو اس سے چھوٹ جاتی ہے اور ہنودے کے پاس آتی ہے اب اس کے بعد ہنودے تارو کو پکڑ کر وہاں سے بھاگنے لگتا ہے یہ سب دیکھ کر تو ہمیں پتا چلی جاتا ہے کہ ہنودے بھی تارو کو پسند کرنے لگا ہے جس کے بعد یہاں پر دوبارہ سے کیٹ مین ان کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے کہ اب تھوڑا سا ہی ٹائم رہ گیا ہے اور تم لوگ ایسے ہی فس جاؤ گے یہاں پر دونوں کیٹ مین کی بہت زیادہ منتے کرتے ہیں کہ ہمیں واپس میں چینج کر دو بات وہ بلکل ان کی بات نہیں سنتا جس کے بعد باقی ساری وہ کیٹ جو کہ کسی زمانے میں انسان ہوا کرتی تھی آ کر کیٹ مین پر حملہ کر دیتے ہیں جس کے بعد ان کے ماسک گر جاتے ہیں اور یہ لوگ ماسک پہن کر واپس اپنی فارم میں آ جاتے ہیں اور یہ دونوں بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں اور اس ہیپی اینڈنگ کے ساتھ مووی ختم ہو جاتی ہے